کے بارے میں وہ سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے اور کن لوگوں کے اوپر حج کرنا ضروری نہیں ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی سوال کسی نے پوچھا ہے کابی لمبا سوال ہے سوال تو مختصر جواب لمبا ہے مختصر یہ ہے کہ یہ صاحب استعطات صاحب استعطات کے اوپر حج فرض ہے صاحب استعطات کا مطلب ہے کہ اتنا مالدار ہے کہ اگر بیوی بچے ہیں تو ان کا نانف کا خرچہ پیچھے دے سکتا ہو اور پھر سفر کا جو زادہ رہلا جو ہے اس کے اوپر قادر ہے پھر وہاں جتنے دن رہے وہاں کا خرچہ پانی پورا جو وہ ادا کر سکتا ہو تو یہ صاحب استعطات ہے تو صاحب استعطات کے اوپر حج فرض ہوتا ہے لہذا اس کو حج کرنا ہے تو مرد اگر ہے تو اس پہ حج فرض ہے عورت اگر ہے اس کے اوپر ان شرائط کے ساتھ ساتھ محرم کا ہونا بھی شرط ہے کہ اس کے پر محرم ہونا چاہیے اگر محرم اس کو یسر نہیں ہے ویسے وہ مالدر ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوا جب تک کہ محرم کا انتظام نہ ہو جائے محرم کا انتظام ہو جائے تو اب اس عورت پر بھی فرض ہو جائے گا لیکن اگر زندگی پر ہوا ہی نہیں انتظام تو پھر وہ عورت جب وہ حج نہیں کر سکتی وہ کسی کو حج بدل کروانے کی وسیعت کر سکتی ہے کہ بھی میرے بال میرے مال میں سے جائے کسی کو میرے طرح سے حج بدل کرا دینا کیونکہ میرے تو محرم کا نظر نہیں بن سکا اس لئے میں زندگی میں حج نہیں کر سکی تو یہ اس کے لئے یہ ضروری ہے اور باقی صحابی استعداد جو بھی ہوگا اس پر حج فرض جو صحابی استعداد نہیں ہے جس پر یہ ساری اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا یا کسی کی مدل کے ساتھ پورے نہیں کر سکتا تو بے حج فرض نہیں ہوگا یہ بھی سوال کا حصہ تھا